دیش میں جناٹرک موڈیفائی کراپس پر پابندی ہے کیونکہ یہ سواستے کے لیے ہانی کارک ہے لیکن سولن کی جانے مانے وید راجش کپو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناٹرک موڈیفائی کراپس دیش میں دھڑلے سے بک رہی ہے جس کی وجہ سے دیشواسیوں کا سواستے لگتار کی رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کو کمزور کرنے کی یہ ودیشی ساجش ہے جس کے تحت کارواہی عمل ملائی شاری ہے انہوں نے کہا کہ دیش کی جوانی کو کھوکھلا کرنے کے لیے سوچی سمجھی جال کے تحت بھارت میں یہ جی ایم کراپس کو بھیجا جاتا ہے جو بہت خطرناک ہے وید راجش کپو نے کہا کہ دیش میں کوئی بھی سرکاری ایجنسی نہیں ہے جو جناٹرک موڈیفائی کراپس کی چارچ کرتی ہو اس بات کا فائدہ اٹھا کر ودیشی کمپنیاں دیش میں جی ایم بیچ لاکر یہاں دھڑلے سے بیچ رہی ہے یہاں تک کی سرکاری سنسطانوں سے بھی یہ بیجو کسانوں کو دی جو رہی ہے جو بہت گمپیر وشح ہے انہوں نے کہا کہ کچھ ورش پہلے تک کسی کے گھر میں کوئی سبچی بنتی تھی اس کی سوگند سارے محلے میں فیل جاتی تھی لیکن آج کی سبجیوں سوگند وہین ہو چکی ہے سبچوں کا سوات ختم ہوتا جو رہا ہے ان جی ایم بیجو سے دیش میں کینسر کے معاملے لگتار پڑھتے جو رہی ہے کوئی بھی وقتی جو جنیٹک موریفائی کروپس کو کھاتا ہے وہ ویبین گھار تک بیماریوں سے گرست ہو جاتا ہے سرکار نے جی ایم کی عنومتی نہیں دیئے روک لگی ہوئی ہے یہ سچ ہے اور بزار میں جی ایم سب یہ بک رہی ہیں یہ بھی سچ ہے آپ کہیں گے دونوں باتیں کیسے ہو رہی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے آپ بتائیے مجھے بھارت کی کونسی ایجنسی ہے جو یہ جانچ کرتی ہے جی ایم ہے کے نہیں کوئی ایجنسی جانچ نہیں کرتی ہے دھاندلی چل رہی ہے کمپنییں یہاں پر لاکر اپنے جی ایم بیج جو ہے کسانوں میں بانٹ رہی ہے بک رہی ہے یہاں تک کی بھارت کی اگری کلچر یونیورسٹی میں بھی جی ایم بیج ہیں جو جی ایم کراپ ہوگی اس کو آپ کو جب پکائیں گے تو سگندہ نہیں آئے گی آپ یاد کریے کہ آپ کے گھر میں جب بھی کچھ بنتا تھا تو پڑوسی کو پتا لگتا تھا گھر میں کیا بن رہا ہے یا گھروان کو نہیں پتا لگتا کوئی خوشبو نہیں آتی بند کو بھی آلو کو بھی پتا لگتا ہے ارد کی ڈال ہے مونکی ڈال ہے کچھ بھی بنے سگندہ آتی ہے پتا لگتا ہے کیا بن رہا آتی ہے جی ایم کراپ کو بنانے کے بعد سگندہ نہیں آتی نمبر دو جتنی مرضی محنت کر لو سواد نہیں آئے گا وہ بے سواد ہی رہے گی اس کا اپنا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے ہر چیز کا ایک اپنا سواد ہوتا ہے نمک میں اس کے علاوہ وہ کبھی نہیں آئے گا نمبر تین کھانے کے بعد آپ کے پیٹ میں بلوٹنگ ہوگی گیس رک جائے گی ریلیز ہوگی ہی نہیں آپ پریشان ہو جائیں گے بیچین ہو جائیں گے یہ پہچان ہے آپ نے جی ایم کراپ کھائی ہے یہ تو آپ کا ایک بات ہوگی دوسری بات یہ کچھ ڈاکٹر جو کہتے ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جی ایم کا یہیں آپ کے ہارٹیکلچر یونیورسٹی میں سیمینار ہو چکے ہیں کہ جی ایم کے بینہ تو دیش بھکا بڑھ جائے گا پر بہت سے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے جی ایم سے کینسر ہوگا ہی ہوگا جاپان میں ایک بار مکہ لگا تھا ہزاروں کسانوں کا مکہ کوٹ کے آدھے سے وہ کھاڑ کر پھینک دیا ہیتی میں مکہ وہ لے کر گئے ڈیکالپ ڈبل نام کا ہیتی جیسے گریب دیش نے دو شپ گئے تھے پورے کنٹینر وہ بھر کر سب کو آگ لگا دی اپنی یوز نہیں کیا وہ اتنے گریب لوگ اتنے جاگروک ہیں ہم جاگروک نہیں ہیں تو جی ایم خطرناک ہے نٹ کے اوپر دیکھیں کچھ لوگ اس کے پکش میں ہیں جن کے کوئی سوار تھے اس کے پکش میں ہیں